اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیا حالیں کیسے ہیں مزے میں ملکم بیک ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں نے بنائی ہے فش مسالہ بہت ہی مزے کا لیکن فرائے کرتے ہوئے میں آپ کو نہیں دکھا پاؤں گے کیونکہ مجھ سے وہ ویڈیو برکل میس ہو گئی تھی چلی ہل دی میں نے ساری جو چیزیں بنا لے کیونکہ جو میرا جو سٹین ہے اس کا موبائل کا وہ بھی ٹوڑ گیا ہے تو اس کی وجہ سے کوئی ویڈیو بن نہیں مجھ سے صحیح سے تو یہاں میں نے پاپلیٹ لیا ہے پاپلیٹ کو میں نے بہت اچھے طریقے سے کٹ لیا ہے اور کٹنے کے بعد میں نے جو کو مسالے بتایا تھے وہ سارے مسالے اس کے اندر پیس کے ڈلیں گے اچھا ویڈیو جو یہ والی ہے نا یہ تھوڑے پرانی ہو گئی ہے پہلے کی ویڈیو ہے لیکن مجھ سے کیا ہوتا ہے یہ ایڈٹ نہیں ہوئی تھی اور جو تلنے والی جو ریسی بھی دینا اس کی وہ بھی مجھ سے ایڈٹ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے میں یہ ویڈیو ڈال بھی نہیں رہی تھی اور میں نے چلو سوچا کہ میں نے بس کوئی ویڈیو نہیں ہے تو میں یہ ویڈیو بنا لیتی ہوں پھر میں نے فش کو اچھ طریقے سے دھویا اس میں سویا سوس اور چلی سوس اٹھ کر دیا پھر میں نے اس کے مرچے ہلدی نمک ڈال کر اور جو میں نے پہلے آپ کو مسالے بتایا تھے نا وہ سارے مسالے اس کے اندر آپ نے کوٹ کے ڈال دینا ٹھیک ہے جی تو بس یہ ہی تھا کچھ مسالے تھے اور آپ نے کوئی چلی سوس سویا سوس لیسرن ڈرک کا پیسٹ اور لیمون کا اور دو سے تین لیمون ڈال دیے گا پھر میں بہت میں اچھے لگتے ہیں اگر دو سے تین لیمون ڈال دیں بس میں نے پھر یہاں پر یہ ڈال دیا پیسی بھی مرچے ہلدی نمک اور مسالہ اور بس اس کو جو میں نے فرائے کیا تھا وہ میں بھول گئی تھی تو اس لیے وہ جو ہے نا مجھ سے میس ہو گئی آئندہ میں جب بھی ویڈیو بناوں گی نا فش کی تو آپ کو ٹھیک سے ریسپی دوں گی یہاں ہم لوگوں کے پاس نہ تھوڑا سا مسالہ رگی ہوئی نا چکین تھی تو یہاں میں اس کو بھی ساستہ فرائے کروں گی اور آپ کو آلو اور سویا کی ریسپی بھی ضرور دوں گی چھوٹی چھوٹی سے ویڈیو ہیں جو کہ بنی تو کسی کا کچھ رہ گیا کسی کا کچھ رہ گیا تو میں نے سوچا آج ساری ویڈیو کو ایک کر کے آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں میرے جو موبائل کا سٹین ہے اس کے وجہ سے مجھ سے کوئی بھی ویڈیو نا ٹھیک سے بند نہیں لی کیونکہ ہاتھ سے بہت زیادہ کیمرہ مجھ سے ہل جاتا ہے یا تو مجھ سے ٹھیک سے بند نہیں پاتی یہ بھی میں نے ہاتھ سے ہی بنائی ہے کیونکہ میرا سٹین جو نا وہ ٹوٹ گیا تھا اس کو پہلے سے مسالہ لگا کے رکھ دی ہوئی تھی اور اس کو ہلکا سا ہی میں نے گرم کر لیا تھا یعنی یہ تھوڑا کچھا کچھا سا پکا لیا تھا اور پھر میں نے اس کو شلو فرائی کیا تھا تو یہ بہت ہی مزید کی جو کرسپی چکن ٹائپ کی نا وہی سے ہی بن گئے تھے جب بھی آپ اس ٹھیک کا بنائیں تو پہلے مسالہ لگا کے اس کو رکھتے ہیں اور دو تین منٹ یا پانچ منٹ کے لیے اس کو پکا لیں اور پھر اس کو آپ نے فرائی کرنا ہے اس سے چکن بھی گل جاتا ہے اور بنتا بھی کرسپی ہے کی سکتا ہے یہ جو چھیکن ٹائپ کی تیار ہوگیا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو ریسپی دوں گی آلو سویا کی بس جس دن میرا سٹین آجائے کے بس میں آپ کو فل ویڈیو دوں گی کسی بھی ریسپی کی گئے انشاءاللہ میں چوکلٹ کیک ملانا آپ لوگو بتاؤں گی اور اس کا سیرپ بھی بتاؤں گی تو چلیے چلتے ہیں آلو اور سویا کی ریسپی پہ چھوٹا والا بڑا والا نہیں سمجھے گا کیونکہ اس کے اندر تیل زیادہ ہو تو بہت اچھا لگتا ہے تو پھر میں نے جیسے ہی زیرے ڈالا ہے زیرے ڈالتے کے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آلو بہت ہی سمپل اور بہت ہی جلدی بنتے ہیں آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور جلدی سے آپ لوگ سب میرے چینل پر آئیں اور جس طرح سے پہلے کمنٹ کرتے تھے لائک کرتے وہ سب کریں کیونکہ ابھی جو پرسوں میں نے ایک ویڈیو لگائی تھی اس پر ویوز بہت کم ہے اور کمنٹ بھی نہیں ہے تو پلیز آپ لوگ سب کمنٹ بھی کریں اور لائک بھی کریں ٹھیک ہے تو بس زیرے ڈالا ہے ڈالا ہے ڈیرے ڈالا کے بعد آلو ڈالا ہے آلو کے بعد ہی ہری میٹ چھوٹا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیمائٹر کوئی دھائی کچھ نہیں ڈالے گا بس نمک کے ساتھ اس کو آپ نے بھوننا ہے اور تھوڑا سا ہی بھوننے کے بعد آپ نے اس کے اندر ڈال دی رہا ہے تقریباً دو گھڑی سویا بس بینہ پانی ڈالے اس کو سلو آج پر آپ بنائیں بہت ہی مزے کا بنے گا بہت زیادہ ہی مزے کا بنے گا بہت زیادہ ہی مزے کا بنے گا بس جب تھوڑا سا کلرز کا چینج ہونے لگا نا ٹھماٹروں کا ہلکا سا یلو پر آئے تو میں نے یہاں ڈال دی ہے ڈیر چمچہ کٹی ہوئی مرچیں میں پھر کہہ رہا ہوں تیل جو ہے آپ نے زیادہ لینا ہے کیونکہ اس سے یہ بہت ہی مزے کا اور بہت بہت نرم نہیں بنتے تھوڑا سے کرسپی کرسپی جیسے بنتے ہیں لیکن بہت مزے کا بس اس کو یہاں پر بھوننا ہے اور تقریباً دو گڑی جو بلتے ہیں جو شاید تیس کی آتی ہے ہمارے ہاں تو تیس کی ہے مجھے نہیں پتا اور جگہ کتنے کی ہے تو دو گڑی میں نے پودینے کی وہ ڈال دی ہے اس کو میں بھونوں گی اور بھوننے کے بعد بس اس کو آپ نے پانچ سات منٹ کے لیے دم پر رکھ جانا ہے اور یہ تیار ہو جائے گا ہمارا آلو سویا کی بہت ہی زبردست ریسپی تو اسی کی ساتھ دیجئے مجھے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا میرے چینل کو پلیز پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کرے گا تو اور میں مجھے یاد رکھئے گا پھر سے میرے چینل پر آپ لوگ کو واپس ہی آنا ہے جس طرح سے پہلے آپ لوگ سب لوگ مجھے سپورٹ کرتے تھے وہ سب کچھ کرنا ہے بس تھوڑا سو مجھے ٹائم دیجئے گا میں ضرور آپ کے ساتھ سارے ویڈیو شیئر کروں گی امید کرتے ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی جس طرح سے آپ لوگ نے میری اور ویڈیو پہ بہت زیادہ مجھے سپورٹ کری اس ویڈیو پہ بھی آپ لوگ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کریے گا میرا خوصلہ بہت زیادہ بڑھتا ہے جب آپ لوگ کے میں کمنٹ پڑھتی ہوں لائکس دیکھتی ہوں تو یا دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ دعا مجھے ضرور یاد رکھے گا